اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ شانِ نزول بھئی اس آیت کا حضرت سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بھئی تو سعد ابن ابی وقاس ان کے والد کا کیا نام ہے ابو وقاس نہیں بھئی یہ اصل نام ہے ان کا سعد ابن مالک ابن ابی وقاس ان کے والد کا نام مالک ہے اور ابو وقاس یہ ان کے دادا ہیں دادا کی طرف یہ منسوب ہیں بھئی مشہور اس نام سے ہوئے سعد ابن ابی وقاس بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ نام سے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ابو وقاس ان کے والد کا نام ہے ان کے والد کا کیا نام ہے مالک ہے اور ابو وقاس ان کے دادا ہیں لیکن یہ دادے کی نسبت سے مشہور ہیں بھئی اور بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں بھئی بھئی خود فرماتے ہیں کہ یہ ربع اسلام یعنی چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے تھے بھئی چوتھے نمبر پر یہ اسلام لانے والے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ دس صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دیتا ہے بھئی عشرہ مبشرہ بھئی جن کو جنت کی بشارت دی گئے کتنے صحابہ دس دس نہیں ہیں بھئی بہت سے صحابہ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ان کو عشرہ مبشرہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ دس کو ایک ہی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی ورنہ بہت صحابہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی تھی انہیں چونکہ ایک ہی مجلس میں دی تھی اس لئے یہ عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہیں تو ان میں حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور یہ فاتح ایران ہیں بھئی فاتح ایران بہت اونچے درجے کے صحابی میں نے آپ کو بس لیا بھئی یہ اسلام لے کر آئے اور جب اسلام لے کر آئے ان کی والدہ ہیں حمنا بنت ابی صوفیان حمنا بنت ابی صوفیان حضرت ابو صوفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی تو جب ان کی والدہ کو پتا چلا یہ اسلام لے کر آئے ہیں تو کچھ اکسانے والوں نے ان کو اکسایا کہ اپنے بیٹے کو منع کرو سمجھاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا اتباع کرنا چھوڑ دے اور اگر ویسے نہیں مانتے تو بھو گھر دال کر دو کھانا پینا چھوڑ دو چنانچہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا حضرت صادر رضی اللہ تعالی عنہ موہ میں پانی ڈالتے یہ اس کو اگل دیتی ہیں موہ میں روٹی کا نوالہ دیتے تو اس کو گرا دیتی ہیں لیکن ان کی کوشش سے بھی حضرت صادر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں اسلام کو چھوڑنے والے تھے جب ایک مرتبہ دین حق اللہ نے نصیب فرما دیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں آگئی تو پھر کوئی اور محبت وہاں پر اثر نہیں دکھا سکتی ہوئی تو تو پھر اور اکسانے والوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ سائے میں بھی نہ بیٹھیں دھوپ میں بیٹھیں اور اگر کوئی آئے پوچھے کہ کیوں بیٹھی ہو یہاں پر دھوپ میں تو بس اتنا کہنا میرا بیٹا نافرمان ہے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں بس اتنا کہہ دیا کرو میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے چنانچہ وہ بوڑی عورت بھئی اب گلی میں دھوپ میں جا کر بیٹھ گئیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر سائے میں لے جاتے ہیں تو یہ پھر اٹھ کر باہر آ جاتی ہیں وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ اس کو گرا دیتی ہیں کئی دن اس میں بھئی گزر گئے بھئی لاغر ہو گئیں کمزور ہو گئیں کچھ کھاپی نہیں رہی سائے میں نہیں بیٹھ رہی جو آ رہا ہے کیا ہوا کیوں بیٹھی ہو تو اپنے میرا بیٹا نافرمان حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میری والدہ تو اس طرح کر رہی ہے اور عجیب تکلیف ہے میرے لئے اور بدنامی بھی ہو رہی ہے ساتھ سارے کو یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا نافرمان ہے تو اس پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئی بھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہم نے بھلائی کا حکم دیا ہے لیکن اگر وہ کسی گناہ کا حکم دیں میرے ساتھ کسی کو شریک سہرانے کا حکم دیں تو ان کی یہ بات تبھی بھی مت ماننا بھی تو وہ جو اکسانے والے تھے ان کو بھی سعید کا پتا چلا تو کہنے لگے کہ حضرت سعید ابن ابی وقعات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ تو پہلے بھی نہیں ماننے والے تھے کوئی صورت نہیں تھی کہ یہ مان جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیتے اور اب تو اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم نازل ہو گیا ہے اب تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنے اس نئے دین کو چھوڑ دیں تو ان کی والدہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ وہ کھانا پینا شروع کر دے کہیں ایسا نہ ہو وہ مر ہی نہ جائیں اور اس میں ہماری ہی بدنامی ہے تو ان کو سمجھا دیتے ہیں چنانچہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہی ہے چلو آج نہیں مانتا تو کل مان لے گا کل نہیں مانے گا تو چلو پرسو مان لے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا بس آپ کھانا پینا شروع کر دیں چنانچہ انہوں نے اس طرح کھانا پینا شروع کر دیا تو یہ بعد میں پھر اسلام بھی لے آئیں بھئی اس حمنا رضی اللہ تعالی انہا بھئی تو یہ ہے اس آیت کا شان نزول بھئی شان نزول سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھیں اب وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ لَيْهِ خُسْنَا اور ہم نے حکم دیا وَصَّيْنَا ہم نے حکم دیا یہ ترجمہ کر لیں یا ہم نے نصیحت کی اور ہم نے حکم دیا ہے الْإنسَانَ انسان کو بِوَالِدَيْهِ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا والِدَيْنِ نون گر گیا زمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے انسان کو بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ خُسْنًا خُسْنًا اچھائی کا اور ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا وَإِن جَاهَدَا کا اور اگر وہ دونوں آپ پر زور ڈالیں جاہدہ کا معنی ہے زور ڈالنا کوشش کرنا تصنیہ کا صیغہ ہے جاہدہ جاہدہ کا اور اگر وہ دونوں آپ پر کوشش کریں اگر وہ دونوں آپ پر زور ڈالیں لیتو شریکہ بھی کہ تو شریک ٹھہرا میرے ساتھ تو شریک شریک ٹھہرا بھی میرے ساتھ ما اس چیز کو لیسا لکا بھی علم کہ نہیں ہے تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم فَلَا تُتِعْهُمَا تو ان کی بات نماننا تو ان کا کہنا نماننا ترجمہ سمجھ میں آرہا ایک ایک سیغے پر نظر رکھنا سیغے کے میری کوشش ہوگی کہ بامحاورہ ترجمہ کے بجائے ایک ایک سیغے کا ہو جائے اور بات بھی واضح ہو گئی وَإِن جَا حَدَا قَلِتُو شریکہ بھی اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو شریک ٹھہرا بھی میرے ساتھ تُو شریک ٹھہرا میرے ساتھ مَا لَيْسَ لَقَبِهِ عِلْم اس چیز کو جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے اس چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا ہے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے یعنی جس کے معبود ہونے کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی فَلَا تُتِعُهُمَا تو ان کی تو ان کا کہنا نمانا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ تو میں تمہیں بتلا دوں گا بِمَا کُن تم تعملون وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہم جانتے ہیں ہم سے محفوظ کر رہے ہیں اور جب خیامت میں ہمارے پاس آوگے تو ہم تمہیں تمہارے عمل بسلا دیں گے کہ یہ یہ تم کیا کرتے تھے بھئی اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ تو میں تمہیں بتلا دوں گا بِمَا کُن تم تعملون وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَالِحَادِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے لَنُدْقِلَنَّهُمْ بِسْقَالِحِينَ البتہ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں داخل کریں گے اور قیامت کے دن وہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یعنی ان کے ساتھ ان کا اچھا انجام ہوگا جنہ جنت میں کریں گے فِسْقَالِحِينَ نیک لوگوں میں یعنی ان کے گروہ میں انہیں داخل کر دیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو يَقُولُ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لے آئے اللہ پر وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو يَقُولُ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر فَإِذَا اُوْضِ فِاللَّهِ بس جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے فِاللَّهِ اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے راستے میں جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے اُوز یا مجھول کا سیغہ ہے اسی کے مطابق ترجمہ بس جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے عذیت دی جاتی ہے فِاللَّهِ اللہ کے راستے میں جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِ قَعَدَا بِاللَّهِ تو وہ بنا دیتے ہیں فِتْنَةً نَاسِ لوگوں کی عیضہ رہتانی لوگوں کی فتنے کو لوگوں کی طرف سے جو آزمائش اور تکلیف ہے تو بنا دیتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو قَعَدَا بِاللَّهِ اللہ کے عذاب کی طرح اللہ کے عذاب کی طرح یعنی اللہ کے عذاب کی طرح اسے سمجھنے لگتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کمزور کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آتے اور پھر جب کفار ان پر کوئی تکلیف آتی تو لوگوں کی طرف سے کفار تنگ کرتے کیوں ایمان لے کر آئے ہو اور تکلیف وغیرہ پہنچاتے تو ان کی طرح سے جو تکلیف ان پر آتی انسانوں کی طرف سے وہ اس کو کسی طرح سمجھنے لگتے اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنے لگتے کہ ہم تو عذاب میں مقتلع ہو گئے ہیں اور چنانچہ ان کو کفار کی اتعاج کرتے اور در پردہ تو یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے بھئی بظاہر اسلام ہوتا لیکن پھر در پردہ وَلَئِن جَا أَنَصُرُمِّ رَبِّكَ اور اگر آجائے مدد آپ کے پروردگار کی لَيَقُولُنَّا تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ تھے ہم تو اور اگر اللہ تو یہ لو جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو یہ اس کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں اور کفار کی اطاعات کر لیتے ہیں ان کی باتیں مان لیتے ہیں اور اگر اللہ آجائے کوئی مدد آپ کے پروردگار کی طرف سے تو البتہ ضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ تھے یعنی اب اس مدد اور اس انعام میں جو مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوا ہے اللہ کی مدد آئی ہے اللہ نے فتح دی ہے مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوا ہے تو یہ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے یعنی ہمیں بھی اس میں کیا کرو حصہ دو ہمیں بھی اس میں شریع کرو اَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والے وہ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ خوب جاننے والے زیادہ جاننے والے وہ جو جہان والوں کے دلوں میں ہے وَلَيَعْلَمَن اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَن الْمُنَافِقِينَ اور البتہ اللہ ضرور ظاہر فرما دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں اور ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا تھا لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اتبعو سبیلنا تم اتباع کرو سبیلنا ہمارے راستے کی ہمارے راستے کا اتباع کرو یا یوں کر لیں درجہ آسان لفظوں میں اتبعو پیروی کرو یا یوں کر لیں چلو حد چلو تم سبیلنا ہمارے راستے پر تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مومنین سے کیا کہتے انہوں نے مومنین سے کہا اتبعو سبیلنا چلو تم ہماری راہ پر وَلَّحْمِل خَطَا يَاكُم اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کو ہم کیا کر لیں گے تمہارے گناہوں کو یہ کفار ان سے کہتے مومنین سے کہ تم کیا سمجھتے ہو انسان دوبارہ زندہ ہوگا ایک مرتبہ جب موت آدھے قبر میں پہنچ گیا تو تم محمد تمہیں کہتے ہیں انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور اسے اپنے تمام عمال کا جواب دینا پڑے گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ ایسا نہیں ہو سکتا جب اسی دفعہ انسان مٹی بن گیا تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوگا ہمارا خیال کبھی ایسا ہو سکتے اور اگر تم ہمارا راستہ اختیار کرو اگر ایسا ہوا بھی تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ کیا کریں گے تم ہمارے راستے پر چلو اور پھر تمہارے اس گناہ کو کیا کریں گے ہم اٹھا لیں گے ہم اٹھا لیں گے وَمَا هُم بِحَامِلِينَ اور نہیں ہے وہ یہ مان نافیہ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے مِن خطا یا ہم ان کے گناہوں میں سے مِن شئی نہیں ہیں جو گناہ کرتا ہے وہ اسی پر ہوگا ایک شخص کا گناہ دوسر شخص نہیں اٹھائے گا مجرم کو ضرور سزا ملے گی اِنَّهُم لَقَادِبُونَ بے شک یہ جھوٹے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَذْقَالَهُمْ وَأَذْقَالَمْ مَعَذْقَالِهِمْ اور البتہ البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے وَلَيَحْمِلُنَّ وہ غائب کا سیغہ ہے جمع کا وہ ضرور اٹھائیں گے اَذْقَالَهُمْ اپنے بوجھوں کو بھئی لَيَحْمِلُنَّ میں کونسی ضمیر ہے جمع جمع مذکر غائب اور اَذْقَالَهُمْ یہ ہم ضمیر بھی کونسی ہے جمع مذکر غائب یہ انہی کی طرف لوٹ رہی ہے وہ اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے اَذْقَالَهُمْ تو یہ ترجمہ نہ کرنا ان کے بوجھوں کو کیونکہ ہم سے بھی تو یہ خود یہی مراد ہیں تو کیا ترجمہ کریں گے اپنے بوجھوں کو ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی وَلَيَحْمِلُنَّ اَذْقَالَهُمْ اور وہ البتہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو وَأَذْقَالَمَّا اَذْقَالِهِمْ اور بوجھ بھی ساتھ اپنے بوجھوں کے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا یہاں پھر اشکال ہوتا ہے کہ اوپر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے اوپر کیا آیا وَمَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِن خَطَایَا مِن شَ وہ ان کے بوجھوں میں سے کچھ نہیں اٹھائیں گے اور یہاں آیا کہ اپنے بوجھوں ہی ہے کہ وہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے یعنی اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ اصل مجرم بچ جائے اور ان کو سزا بھگتنی پڑے ایسا نہیں ہوگا تو یہ ان مجرموں کا بوجھ یہ اٹھائیں گے ضرور لیکن وہ بری نہیں ہوں گے بلکہ انہیں بھی اپنی سزا بھگت نہ پڑے گی اور ان کو بھی ان کا گناہ ملے گا کیونکہ یہ باعث ہوئے ان کی گمراہی کا ان کے کہنے پر وہ گمراہ ہوئے تو جو شخص کسی دوسرے کو غلط راستے پر چلاتا ہے تو جو چل رہا ہے اسے تو سزا ملے گی ہی لیکن اس کے غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے اس چلانے والے کو بھی اس کی سزا ملے گی تو یہ معنی ہے اپنے بوجھ کے ساتھ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے یعنی بوجہ ان کو گمراہ کرنے کو معنی سب کو سمجھ میں آ گیا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْطَرُون اور وَلَيُسْأَلُنَّ اور البتہ ضرور جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے قیامت کے دن ان کی بات پرست کی جائے گی قیامت کے دن عَمَّا اس چیز کے بارے میں كَانُوا يَفْطَرُون جو وہ گھڑتے تھے افترہ کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لینا بنا لینا تو یہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے مختلف اسلام کی چیزوں کا انکار کرتے تھے اپنی طرف سے جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑا کرتے تھے جیسے ابھی ایک مثال گزر گئی کہ کہتے تھے کہ اٹھنا ہی نہیں اور اگر اٹھے تو تمہارے بوجوں کو ہم اٹھا لیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَيُسْأَلُنَّ اور البتہ یہ ضرور ان سے پوچھا جائے گا يَوْمَلْ قِيَامَتِ قیامت کے دن عَمَّا كَانُوا یَفْتَرُونَ اس چیز کے بارے میں جو وہ گھڑتے تھے جو یہیوں کر لیں عَمَّا كَانُوا یَفْتَرُونَ وہ جو باتیں بنایا کرتے تھے وہ جو باتیں بنایا کرتے تھے اس کے بارے میں قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں ایک ایک سیغے کے مطابق ترجمہ آپ نے کرنا ہے وَوَفْتَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ عُرْتُ حُکم دیا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا اپنے والدین بِوالِدَيْهِ اس کے والدین نہیں کرنا ترجمہ کیوں؟ کیونکہ حاضر امیر کس خراج ہے انسان ہو تو انسان کو حکم دیا ہے اس کے اپنے والدین کے بارے میں اور حکم دیا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کا وَإِن جَا حَدَا قَلِتُو شِرِقَ بِي اور اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر کہ تُو شریک کر میرے ساتھ مَا اس چیز کو لَيْسَ لَقَبِهِ عِلْم جس کا تمہیں علم نہیں ہے فَلَا تُطِعْهُ مَا تو ان کا کہنا نماننا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے اب دیکھو واحد متقلم کے سیغے آگئے فَأُنَكْ بِعُكُمْ بَي بس میں تمہیں بتلا دوں گا بِمَا کُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّ هُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے لَنُدْخِلَنَّ هُمْ فِي الصَّالِحِينَ البتہ ہم انہیں ضرور داخل کر دیں گے نیک لوگوں میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّحِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّحِ ہم ایمان لائے اللہ پر فَإِذَا اُوْدِيَ فِي اللَّهِ پس جب ان کو تطلیق دی جاتی ہے فِي اللَّهِ 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 کے راستے میں جَعَلَ فِتْنَةً وَمِنَّا تِكَ عَذَابِ اللَّهِ تو وہ کر دیتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح یعنی وہ سمجھنے لگتے ہیں وہ تو وہ لوگوں کی آزمائش یعنی یوں کہ قرار دے دیتے ہیں وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب قرار دے دیتے ہیں یا لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنے لگتے ہیں وَلَا اِن جَا نصر من ربکا اور اگر آجائے کوئی مدد آپ کے پروردگار کی طرف سے لَيَقُولُنَّا تو البتہ ضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اَوَلَيْتَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا نہیں ہے اللہ زیادہ جاننے والے خوب جاننے والے وہ جو کہ جہان والوں کے دلوں میں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور البتہ اللہ زرور جان لے گا زرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقین کو وَقَالَ الَّذِينَ کَفَرُوا اور کہا ان لوگوں جنہوں نے گفر کیا تھا لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اتبعوا سبیلنا چلو تم سبیلنا ہماری راہ پر والنحمل خطایاکم اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے غلطیوں کو تمہارے گناہوں کو وما ہم بحامدین من خطایاہم من شئید اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی انہم لکا دیبون بے شک یہ جھوٹ بولنے والے ہیں بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّا أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالَمْ مَعَا أَسْقَالِهِمْ اور یہ البتہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو بھی وَأَسْقَالَنْ اور بوجھوں کو بھی مَعَا أَسْقَالِهِمْ اپنے بوجھوں کے ساتھ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْطَرُونَ اور البتہ ضرور پوچھا جائے گا ان سے قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں وہ جو باتیں بنایا کرتے تھے وہ جو باتیں گھڑتے تھے شک لیے بھئی صزاق اللہ وآلہ هذا هو المرام واللہ علم نفیقہ تلکلام